ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل تس اس می سائما کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے کچھ آرڈرز یہ پارسل بس ابھی نکلنے ہی والا ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے ان میں سے ان ڈریسز کی ویڈیو بناوں گی جو کہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اپنے ڈریسز کو ڈیزائن کرنے کے لیے ٹھیک ہے ویسے تو یہ گیارہ سوٹ ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بہت سمپل سے ہیں تو ان میں مجھے آپ کو کچھ بھی دکھانے کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے کہ زینب چھوٹانی ہے یہ بلکل پلین ہے تو اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی یہ ایلان ہے ایلان ہے یہ زارہ شاہ جان ہے اس میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی زارہ شاہ جان ہے تو میں نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ایلان ہے ان میں سے کچھ سوچ ایسے ہیں جو میرے پاس ڈسکاؤنٹڈ پرائسز میں اویلیبل ہیں تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو آپ لوگ مجھے واتس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں باقی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈریسز شیئر کروں گی وہ گل احمد کے ہوں گے بریزے کے ہوں گے اور ایلان کے ہوں گے جس میں کافی ڈیٹیلنگ ہوئی بھی ہے اور وہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اپنے ڈریسز کو ڈیزائن کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انفرمیٹیب ہونے والی ہے اوکی فرینڈ سب سے پہلا ڈریس جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ پریٹی سا اورنگ سا جو ڈریس ہے یہ بریزے کا ہے اوریجنل ہے اور اس کا شرٹ جو ہے وہ سویس وائل کے اوپر ہے اور دوپٹہ اس کا شفان ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنا بھی ڈیزائن آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ امرویڈر ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کی نیک لائن راؤنڈ وی اور سلٹ بنوائی ہے ٹھیک ہے تو یہ سلٹ جو ہے وہ ویسٹ کے پاس اینڈ نہیں ہو رہی ہے یہ فرانٹ اوپن سلٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں بھی شو کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ راؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ راؤنڈ ہے وی ہے ٹھیک ہے اور نیچے تک اس کی سلٹ جا رہی ہے جو کہ شولڈر سے ٹوئنٹی ایٹ انچ کے اوپر اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کے اوپر ٹوٹل چار یہ والے بٹنز لگائے ہیں یہ بٹنز بہت پریٹی لگ رہے ہیں ویڈیو میں اتنا اچھے نہیں لگ رہے ہیں ان پرسن یہ بٹنز بہت پیارے لگ رہے تھے ٹھیک ہے اور دامن پر میں نے یہ لیس لگوای ہے یہ لیس میں نے دامن آستین پہ لگوای ہے وائٹ کلر کی لے کے تو یہ ہم نے اس طرح سے اس پہ لگا دیا یہ اس کی ٹراؤزر ہے ٹراؤزر جو ہے وہ پلین تھی اور اس کے اوپر کوئی بھی ڈیٹیلنگ نہیں ہوئی بھی ہے تو ہم نے بیل باطم سٹائل بنوایا ہے یہ دوپٹا ہے دوپٹا شیفون کا ہے اور اس کے چاروں سائٹس پہ ہم نے پلین سلک کے کپڑے کی ایجنگ کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس ڈریس کا کمپلیٹ لوگ ہے آپ لوگ دیکھ لیجے اچھا نیکس جو آؤٹفٹ ہے یہ گل احمد کا ہے اور لون کی ایمرویڈر شرٹ ہے پلین ٹراؤزر ہے اور دوپٹا اس کا اورگینزا کا ایمرویڈر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اس کا میں کچھ آپ کو نزدیک سے دکھا دیتی ہوں پھر میں آپ کو ایک ایک چیز ڈیٹیلنگ کے ساتھ دکھا دی ہوں ٹھیک ہے یہ اس کی سلیوز ہے اچھا نیکلائن پر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمرویڈری بنی ہوئی ہے شیروانی کالر وی اور سلٹ ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ثریڈ ورک ہوا ہے سیکوینس ہے پرلز ہیں اور گلے پہ ہم نے تین باتنز لگوائے ہیں یہ اس کا دامن ہے ٹھیک ہے دامن پر جو یہ دیتیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں لیمن آف آئیڈ اور ڈارک گری کالر یہ ہم نے خود سے بنوائی ہے دو ٹرائنگلز ہیں اور پھر نیچے یلو کالر کے سکیلپس ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے تیلر کو ایک ایک گز تینوں کپڑا پروائیڈ کیا تھا تو انہوں نے اس طرح سے ڈیٹیلنگ کر دیا ٹھیک ہے فرانٹ بیک کا دامن ہے اور سلیوز ہیں ٹھیک ہے اور سلیوز میں جو یہ سکیلپس بنے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں میں نے پنک کالر کے اور آف آئیڈ پنک اور آف آئیڈ مکس کر کے ٹیسلز لگوائے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے پنک کیوں ہے تو پنک اس لیے ہے کیونکہ گلے پر پنک ایمبروائیڈری ہے تو اسی کے میچنگ ہم نے ٹیسلز لگوائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی اس کی سلیوز کی ڈیٹیلنگ سلیوز پر ٹوٹل چھے ٹیسلز لگے ہوئے ہیں اور ٹراؤزر پر ہم نے اس طرح سے راؤنڈ سکیلپس بنوا دی ہیں ٹھیک ہے تو آج کل اس طرح کی ٹراؤزرز بہت این ہیں تو ہم نے اسی بنا دی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دوپٹہ ہے دوپٹے پر یہ میں نے اورگینزا کے سرکلز بنوا کے دو الگ الگ کلرز کے ایک لیمن کلر ایک آف وائٹ کلر اور تین مکس کر کے ہم نے ایک ساتھ لگا دی ہیں پہلے لیمن ہے پھر آف وائٹ ہے اگین لیمن ہے ٹھیک ہے اس کو ٹیلر نے سرکل کے شیپ میں کاٹ کے اور فولڈ کر کے پریس کر دیا تھا ٹھیک ہے اور پھر میں نے ان کو پرلز اور پائپس کے ساتھ میں نے اس کو جوائنٹ کروایا ہے ٹھیک ہے یہ جو بیچ میں سلور ہیں وہ پائپس کہلاتے ہیں چھوٹے سائز میں بڑے سائز میں پائپس مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا تو پٹے کا پلو اور یہ اس ڈریس کا کمپلیٹ لوگ ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے کہیں سکرین شاٹ لینا ہوں آپ کو اپنے کسی ڈریس میں سرکی ریزائننگ کرنی ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ایکسٹرا ٹیسلز ڈال دی ہیں ان کیس اگر نکل جاتے ہیں تو وہ ان کو فکس کروا سکتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے نا یو ایس اے اور کینیڈا وغیرہ جو دوسرے کانٹریز ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کے ٹیسلز نہیں ملتے ہیں تو میں ایکسٹرا پروائیڈ کر دیتی ہوں اس کے بعد یہ سوٹ ہے یہ بھی آف وائٹ کلر کا ہی گول احمد کا ہی سوٹ ہے یہ اس کا کمپلیٹ لوگ ہے آپ دیکھ لیجئے اس کے ساتھ لون کا دوپٹہ ہے لون کی ہی شہت ہے یہ نیک لائن ہے اور نیک لائن پر میں نے یہ پوائنٹ ٹو فائنچ کی اس طرح سے پٹی لگوائی ہے دونوں سائٹ پہ ٹھیک ہے اور یہ میں نے کپر براؤن کلر کے اس طرح سے سکوئرز لگوائے ہیں ٹھیک ہے ابھی کپر براؤن جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ ہو رہا تھا تو ہم نے اس طرح سے لگوائے ہیں آلٹرنیٹ لائک تین اس سائٹ پہ تین اس سائٹ پہ پھر تین اس سائٹ پہ پھر تین اس سائٹ پہ ٹھیک ہے اچھے یہ میں نے سینٹر میں جو ہے وہ سیری والی لیس لگوائی ہے یہ آپ کو ٹوئنٹی روپیز یا ٹوئنٹی فائیو روپیز میں مل جاتی ہیں اور پھر کالے کالے بڑے سے باکسز ہم نے گیپ گیپ سے لگوا دیئے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک انچ کے باکسز ہیں جو ہم نے یہاں پر لگوا دیئے ہیں ٹھیک ہے یہ شرٹ کا دامن ہے اور دامن پر ہم نے پلین بلیک فیبرک کے اوپر وہی کوپر کلر کی سلائی لگوا دیئے ٹھیک ہے اور جو اس کا جو ایمبرویڈری دامن پہ بنی بھی نا وہ بہت اچھی لگ رہی تھی ٹھیک ہے اچھا یہ دریس کی سلیوز ہیں اور سلیوز پہ بھی دامن جیسی ایمبرویڈری ہے لیکن تھوڑی چوڑی ایمبرویڈری بنی بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ چکن ایمبرویڈری بنی بھی ہے اس میں ہولز وغیرہ بھی ہیں ٹھیک ہے اور سلیوز پر بھی ہم نے دامن جیسی پلین فیبرک لگا کے اور کپر کلر کی سلائی لگوا دیئے ٹھیک ہے بیک اس کی پلین ہے اچھا اب ہم توپٹہ دیکھ لیتے ہیں توپٹے پر ہم نے جو ہے وہ گیپ گیپ سے اس طرح سے ٹرائنگلز لگوایا ہیں تین تین ٹرائنگلز لگوایا ہیں پھر گیپ چھوڑا ہے پھر تین ٹرائنگلز لگوایا ہیں اور پھر گیپ چھوڑا ہے اور یہ جو ایمبرویڈری ہے اور یہ بنی بنائی آئی تھی اور پلو پر جو یہ ٹیسلز ہم نے لگائے ہیں یہ رنگز لگائی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کچھ فورٹی فائیو روپیز کی ایچ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایمبرویڈری سے مائچنگ رنگز لگائی ہیں پلو پر بلیک پرلز کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی چاہیں تو اس پیٹن کو فالو کر سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ دریس تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے اور ایلگنٹ بھی لگ رہا ہے اتنا چیپ لک نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پلو پر اس طرح سے ہنگنگز لگوا دیئے ہیں تو یہ اس دریس کا کمپلیٹ لک ہے آپ دیکھ لیچے سکرین شورٹ چاہیے تو آپ سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے ٹیلر کو پیٹنز کے لیے شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکس جو ڈریس یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایلان کا جوڑا ہے اور یہ اگر آپ مجھ سے بائی کرنا چاہتے ہیں میل پاس آویلیبل ہے انسٹیچڈ آپ کو دسکاونٹڈ پرائس میں مل جائے گا ٹھیک ہے اس کا کمپلیٹ لک میں نے آپ لوگوں کو ابھی دکھا دیا ہے اچھا ہم اس کی نیکلائن دیکھ لیتے ہیں نیکلائن پر جو یہ بلیک لیس لگی ہوئی ہے یہ پروائیڈ نہیں تھی ہم نے خود سے لے کے لگوائی ہے اور مرون پائپنگ کے ساتھ ٹیلر نے اس طرح سے لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو پینلز کے طور پر ہم نے یہ ڈیٹیلنگ کی ہے ایکچول پکچر میں تو یہ بلکل ایک جیسا ہی دیکھ رہا ہے ایکچول میں آف وائٹ اور وائٹ ہے ٹھیک ہے تو آف وائٹ سیمی سرکلز بنے ہوئے ہیں اور ٹرائنگلز وائٹ سے بنائے ہیں یہ پیچھے سے میں آپ لوگ کو شو کر رہی ہوں کہ ان کے اس آپ لوگ کو تیلر کو دکھانا ہو تو آپ لوگ دکھا سکتے ہیں بہت صفائی سے انہوں نے بنائے ہیں دامن پر بنائے ہیں ٹھیک ہے دامن پر اور یہ سلیوز ہیں سلیوز پر بھی اسی طرح سے ہم نے سیمی سرکلز بنائے ہیں ٹرائنگلز بنائے ہیں اور یہ تین الگ الگ کلرز کے چٹا پٹی بنوائی ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں مرون آف وائٹ اور گرین کلر اور بیچ بیچ میں ہم نے یہ گولڈن ڈوڑی لگوائی ہے ٹھیک ہے اور سلیوز کی موری پر اور یہ اس شرٹ کا کمپلیٹ لوک ہے آپ دیکھ لیجئے مجھے یہ ڈریس اچھا لگا یہ اس کے بیک سائید ہے سلنے کے باد یہ ڈریس بہت پریٹی لگ رہا تھا آلدھو اس کی سٹیشنگ میں نے ٹیلر کو بہت زیادہ دی ہے انہوں نے بہت اچھا سا بنا دیا یہ دوپٹے یہ دوپٹہ ہے دوپٹہ اورگینزا کا ہے دوپٹے کی لیند پر ہم نے اس طرح سے ٹیسلز لگائے ہیں اور یہ ٹیسلز میں نے اون کے بنوائے ہیں ٹھیک ہے تو اون کے ٹیسلز جو ہیں وہ مورتے نہیں ہیں تو میں نے وہ بنوائے ہیں اور یہ ہم نے پلو پر اس طرح سے سرکلز بنوائے ہیں ٹھیک ہے تو اس سرکلز میں ایک چیز نوٹ کیجئے کہ اوپر مرون ہے پھر گرین ہے پھر دوسرے والے میں اوپر گرین ہے اور نیچے مرون ہے تو اس طرح سے ہم نے کنیکٹنگ سرکلز بنوائے ہیں اور ان کے اوپر ہم نے پرل کی ٹچنگ کر دی ہے اور دوپٹے کے پلوں پہ چار ہم نے ٹیسلز لگا دی تو یہ دوپٹہ ہے دوپٹہ ہم نے کچھ ڈیفرن سٹائل میں بنایا ہے یہ اس کی ٹراؤزر ہے پرنٹی ٹراؤزر ہے ٹھیک ہے اور ٹراؤزر کے پائنچے پر میں نے یہ لیز ڈائے کروا کے لگائی ہے دو دفعہ دوسرا پائنچہ ہے اور یہ بیل باطم سٹائل تھا تو مجھے اس کا پائنچہ اچھا لگا ڈیٹیل کے ساتھ یہ ٹراؤزر بہت اچھی لگ رہی تھی ٹھیک ہے تو اب اس کا کمپلیٹ لوگ دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ اگر سکرین شوٹ لینا چاہتے تو آپ لوگ لیے سکتے ہیں ٹھیک یہ دیکھ لیتے ٹراؤزر بڑیزے کا بڑیزے کالر پکچر میں بہت لائٹ آیا ہے اچھا سا پسٹیشو گرین سا کالر دوپٹا شیفون کا امرویڈر ہے اس کے اوپر ہم نے پلین سلک کی ایج کی ہے یہ نیک لائن ہے نیک لائن جو ہے ویسٹ پہ اینڈ ہوتی ہے اور یہ باڈی سٹائل ہے اوپر کی باڈی پہ ہم نے شمیز ڈالوائی ہے اور نیچے کا جو اس پہ ہم نے شمیز نہیں ڈالوائی ہے کیونکہ وہ ٹراؤزر آ جائے گی تو اتنا شو نہیں ہوگا اور میں نے بڑے بڑے بٹن پہ لگوائے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے دوسرے بٹن بھی دیئے ہیں اگر ان کو وہ نہیں پسند آتے تو وہ چینج کر سکتی ہیں کیونکہ یہ چھوٹی بچی ہے میبی ان کو اتنے بڑے بٹن نہیں پسند آئے اور یہ اوڑے cut میں ہم نے اس کا نیچے کا پیپلم بنایا ہے پیپلم کی اینٹ پہ ہم نے جی پیو کی لیس لگوا دی ہے اور سلیوز کے سینٹر پہ الیبو کی سائٹ پہ ہم نے سینٹر لیس لگوا ہے اور جو سلیوز کی اینڈنگ ہوتی ہے اس پہ ہم نے جی پیو لیس لگوا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیپلم سٹائل شرٹ ہے اور یہ اس کا دوپٹا ہے شیفون کا دوپٹا ہے چکن ایمبرویڈری والا اور اس کے اوپر ہم نے ایجنگ کرتی ہے ٹراؤزر اس کی پلین ہے بیل باطم سٹائل ہے اور وہ پلین کورٹن کی ہے اب ہم ریڈ والا دیکھ لیتے ہیں یہ بریزے کا ہی جوڑا ہے اور اس میں دیکھاز ڈیٹیلنگ تو نہیں ہے بٹی میں اس لی دکھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ دیکھ لیں بریزے کے جو پرنٹ سوٹ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور فیبرک ان کے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس میں میں نے نیک لائن پہ یہ دو بٹن لگوا دی ہیں اس طرح کے بٹن بہت اچھے ہوتے ہیں بریزے کہ یہ شفون کا دپٹا ہے تو یہ تھی میری ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کرتی چیئے میرے چینل کو سبسکرائب کرتی بیل بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولیے کا نیکس ویڈیو تکیلی اللہ